السلام علیکم ہیلو گائز کیسے آپ سب لوگ سات دن کی زلالت کے بعد میرا فین آ چکا ہے آپ لوگ کو پتا ہے میں یوٹیوب پر ایکٹیو نہیں تھا اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ میں کوئی ڈی موٹیویٹڈ تھا یا کوئی ایسا سین تھا اس کی یہ وجہ تھی کہ اتنی گرمی ہو چکی ہے کہ جتنے بی آئی فون ہیں کوئی بھی ریکارڈنگ نہیں کر رہا سوائے اس کے کہ آپ اسی میں بیٹھو تو آپ کے ہاتھ بھی کام پہ ہیں اس قسم کا گیم پلے نہیں ہوتا تو فائنلی یار میں نے یہ فین آرڈر کیا تھا یہ آپ کو میرے جائے گا پچیس سو سے پہنٹیس سو فے کے بیچ میں تو اس سے آپ کا کوئی بھی آئی فون ہے نا وہ زیرو لیگ ہو جاتا ہے بے شک ایش ڈی پہ کیلو جون سے مردی گرائفکس پہ کیلو تو یہ میرا جاتا ہے گائز دن کے ٹائم تو میں ساتھ ہی کچھ ریکارڈنگز کرتا ہوں تو انشاءاللہ گائز آپ دوبارہ سے ایکٹیو ہوں گے پہلے کی طرح تو آپ لوگ مطلب میں نے جیسے ہی آیا اس کے بعد ساتھ ہی پکڑا لگایا اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ تھوڑی سی نا دوبارہ سے پریکٹس کرنی بڑے گی مجھے کیونکہ اس کا تھوڑا وزن ہے تو وہ تھوڑا دوبارہ سے جائرو وغیرہ کنٹرول کرنا سیکھنا پڑے گا اور دوسرا ہی ہے کہ آپ کو مبائر با قبر ادھار کی اس کو یوز کرنا پڑتا ہے تو ابھی میں نے کچھ ریکارڈنگز کی ہیں تو آپ لوگ ویڈیو انجائے کرو یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگ یہ والا وانوی فور دیکھو میری ٹیم میٹ کو اور بھی ویڈیو اس میں چاروں طرف سے گیر کے ناک فنش کر دیتے ہیں میرے پاس ایک مولیٹ آف ہوتا ہے پہلے ہم لوگ مولیٹ آف کریں گے ٹھیک ہے مولیٹ آف سے ایک بندہ ناک ہوتا ہے ساتھ ہی میں رش کر دیتا ہوں اگر گلتے سے بھی کچھ بندہ پیک کرے تو میرے پری فائر میں آجے لیکن ایسے نہیں ہوتا میں ویڈیو اس میں رش کرتا ہوں سامنے میرا بندہ ہوتا ہے یہاں پر میرا پری فائر چیک کرنا ایک بندے کو ڈاؤن کرتا ہوں دوسرا بندہ ہوتا ہے او بھائی میں دو بندے ان کے ڈاؤن کر دیتا ہوں ٹوٹل ان کے تین نوہ کوئیتے ہیں ایک ہی بندہ بچتا ہے تو اب وہ سامنے سے رش کرے گا یہ بندہ پتہ نہیں کہاں پہ کور لینے کی ٹرائی کرتا ہے وہاں پہ کور نہیں ہوتا ایک ہی بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ گائز ایزی ون بھی فور ہو جاتا ہے تو یہاں پہ یہاں پہ پاکستانی کیمپ ہوتے ہیں یہاں پہ یہ لوگ ابھی جلس سنتے ہیں کہ اس بندے نے کلچ کیا ہے تو یہ ایر بھی آگے سامنے تینوں ڈبے کے بیچے بیچے بیادیتے ہیں رش بھی نہیں کہا رہے تھے پھر میں بھی آرام سے ٹی پی لینے لگ جاتا ہوں کافی ٹائم کے بعد ان کا ایک بندہ ہیڈ دیکھاتا ہے تو میں اس بندے کو ڈاؤن کرتا ہوں ابھی ابھی سامنے دو بندے ہیں تو میں پاسک سکتا ہے figur mmm باہر سے آ رہا ہوتا ہے تو پہلے اس کو ڈاؤن کریں گے آئیے اس بندے کو بھی ڈاؤن کر دیتے ہیں ساموانے دو بندے بچتے ہیں کیونکہ نے اس بندے کو میں نے ناکیا تو وہ بندے بھی اتنے میں ریوائب ہو جاتا ہے Авور 생ر کے بعد یہ بندے کو پہ کارگارزمارPod کو پینک کریں کیونکہ ارمی بھی تو رولا ڈالتے ہیں ہماری طرح ناوک ہونے کے بات یہاں بندہ اس کو کور فائر دینے کی ٹرائے کرتے ہیں لیکن اس کے کور فائر میں میں ایسے ہی ناوک کر دیتا ہوں اب ایک بندہ بچے گا تو چلو اس پر بھی رش کرتے ہیں آئیے گائز یہاں بھی تین لوگ ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہم ایزی ون ورسیس تری کر دیتے ہیں یہاں پر یہ جو آپ ریٹی ڈرمی دیکھ رہے ہو آپ کے بائی کی ان کے ساتھ فائٹ ہوگی میں بڑے مجھے سے کنٹینر کے پیچھے ٹی پی پی لے رہا ہوتا ہوں اور یہ ارمی میرے پر پوش کر دیں گے بگی لے کر آئیے گائز آپ لوگوں نے میرے کمنڈ میں بتانے ہیں جمپ شاٹ اچھی تھی یا جو میں نے پیک کر کے بندہ ناوک کیا وہ زیادہ چاہتا پھر پتہ نہیں یہاں پر جورجوں میں کتنے ہی بندے ہوتے ہیں کتنے ہی بندے میں ناوک کرتا ہوں تو دیکھو یہاں پر کیا ہوتا ہے گائز 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 کہ آئیے گائز بھی نوک ہو جاتا ہے آپ سامنے دو بندے بچتے ہیں تو آپ کا بھائی یہاں پہ رشکار دے گا فل رش ان میں ہو لائے کن ویشی موڈ آن ہے ٹین ورف والا یہ بندہ تو گائز مجھے قطعی گلت ڈیمیج دیتا ہے یہاں پر لاسٹ والے بندے کے ساتھ گائز میں گلت کرتا ہوں اس بندے کے میں ریلوڈنگ کا ویڈ کرتا ہوں جیسے اس کا ریلوڈنگ لگتا ہے اس بندے میں رشک کروں گا اور اس کو بھی مار لوں گا اگر آپ کو ابھی تک ویڈیو پسند آرہی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دو کیونکہ یہ لاسٹ فائٹ ہے یہ آپ کا دل جیت لے گی یہ جو آپ کل فیٹ دیکھ رہو نا ان لوگوں پر آپ کا بھائی ایک دفعہ نہیں دو دو دفعہ فشٹ کرنے والا ہے تو یہاں پر میں ریکال ہو کے آتا ہوں سامنے میرے ایک بندہ نوک پڑا ہوتا ہے میں اس کو فنش کرتا ہوں جیسے میں اس کو فنش کرتا ہوں مجھے رائیٹ سے فوٹسٹیپ آتا ہے آئیے گائز یہ وہی بندہ جس کے پاس آپ گریڈیبل گانز ہے جیسے میں اس کو ناک کرتا ہوں سامنے میں دیکھتا ہوں گاڑی میں بندے مجھ پہ پشکا جاتا میں جلدی سے کچھ ایمو اٹھا لوں گا کیونکہ میرے پاس ایمو بلکل بھی نہیں ہوتا خائب کا گائز ان کو ایونٹ سے پاری ہوتے تو میرے سامنے ہی ٹی بی پی لے کے کھڑے ہوتے ہیں ایک بندے کو ہم پھر سے ایزیلی ناک کر لیں گے تو ایک ہی بندہ بشتہ خیرے سے ہم ایک ہی بندے کو ہم پھر سے ایزیلی ناک کر لیں گے آئیے گائز تو ان لوگوں سے بغیر ڈیمیج کریں ان کی پوری سکار میں ڈاؤن کر دیتا ہوں تو ان کا چوتھا بندہ یہاں پر نہیں ہوتا تو خیر ان کو بڑے سکون سے یہاں پر ہم لوگ فشت کریں گے گائز اربیوں کے بہت ہی گندی آلات ہے اگر آپ ان لوگ غلطی سے بھی ان کا ایک بھی بندہ فشت کر دونا تو یہ لازمی ان کا بیشہ کریں گے ان کا جو کچھ بھی لازمی آپ کے اوپر ہی گریں گے تو یہاں پر میں فشت اسی لیے کرتا ہوں تاکہ یہ لوگ دوبارہ میر سے آ کے فائٹ لیں تو یہاں پر ایسی ہی ہوگا گائز یہ لوگ دوبارہیں گے فائٹ لیں میر سے ادھر ہی یہاں پر گائز ایک بندہ اوپر میں کراس کر رہا ہوتا ہے پہلے تو اس کو ڈاؤن کریں گے جیسے میں اس کو ڈاؤن کرتا ہوں یہ لیٹ سے فوٹسٹیپ آتا ہے مجھے پتا چاہتا ہے کہ ایک بندہ یہاں پر اتھرہا اور اس بندے نے اپنے پیٹی ہٹی لوٹ کر لیا ہے ایک سموک کرتا ہوں میں اس کو بیٹ کرنے کے لیے بڑی یہ بندہ پیک ویک نہیں دے رہا ہوتا ہے اس کی وجہی ہوتی ہے اس کا بیچھے سے ٹیمٹ آ رہا ہوتا ہے یہ بندہ اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے ہی یہاں سے میں رائٹ سائیڈ پہ جاتا ہوں رائٹ والے بندے کو دیکھنے میرے پیچھے آگے ایک بندہ لینڈ کرے گا اس بندے کو میں ڈاؤن کر دیتا ہوں ساتھ ہی دوسرا بندہ میرے بھی رشت کر رہا ہوتا ہے آئیے گائز یہاں پہ ان دونوں بندوں کو میں ڈاؤن کر دیتا ہوں اب ان کو یہاں پہ تسلی کے ساتھ میں فشت بھی کروں گا کیونکہ ان کے جو باقی دونوں ٹیم میٹس ہیں وہ ایونٹ پہ ہیں ان کو فشت کرنے کے بعد ان کی طرف چلتے ہیں موسیقی جیسے اس بندے کو میں ڈاؤن کر تو مجھے لیٹ سے ایک فوٹسٹپ آتا ہے موسیقی اوہ بھائی صاحب میرا پری فائر کیا اس بندے کا پری فائر کیا بندہ مجھے آف ایچ پی گار جاتا ہے پتہ نہیں ڈیمیج کہاں سے دیتا ہے تو یہاں میں میں سوئے ہو تو ہوں فشتر لگاؤں یا وہ رشت کرے گا تو مجھے ٹائم میٹ جاتا ہے فشتر لگا نہیں فشتر لگا تو ان میں بندہ میرے بھی رشت کر دے گا آئیے گائز تو ان کی پورس کٹ چلی جاتے ہیں یہاں پہ اوہ بھائی ایک بندہ پیچھے بھی ہوتا ہے اس بندے کو بھی ہم آرام سے یہاں پہ ناک کر دیتے ہیں تو اس بندے کے بعد سب گریڈی دیکھیں ہم ہوتی ہے تو اس نے کافی پیٹیاں بنائی بھی ہوتی ہیں یہاں پر تو گائز آج کے گیم پلے میں صرف اتنا ہی انشاءاللہ گائز فین آگیا ہے تو آپ سے ریگولر ہوتے ہیں دوبارہ سے تو اس قسم کے گیم پلے زیادہ کریں کہ صرف کلچز ہوں گے وائس آور کے ساتھ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ڈیلی آیا کرو گے میری ویڈیو پر اور اسی طرح سپورٹ کرتے رہو اللہ حافظ